والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا بیو اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی علا منذلت المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجت العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاسعابت وصوابی والصلاة والسلام علی النبی وعلا آلہی واصحابی والسلام علی ابی حنیفت و احبابی صدق اللہ مولانا العظیم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یطیما فعوا صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ در عبی طالب صدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ روے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے مل کے درود و سلام دا نظران عقیدت پیش کرو کوئی لب زبان خاموش نہ روے مل کے پڑھو وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ اللہ جللہ جلالہ وَعْتَمَّ بُرْحَانُ وَهُدِ عَمْدُ وَسَلَاةُ حضور ختمی مرتبت تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ التحیت والسناء آپ دی بارگاہ دے اندر صلاة و سلام دا نظران عقیدت پیش کرنے تو بعد سالارِ کافلہِ آلِ رسول قبلہ پیر سید آسم رضا شاہ صاحب اپنی تمام تر روحانی اور علمی کشش دینال موجود نے اللہ آپ دے فیض نوصہ دیوتے جاری فرمائے میں بلکل مختصر وقت دے اندر آپ دے سامنے چند بزارشات پیش کرنے دا قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے بچوں صورت الدہا و چو ایک آیتِ مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ وحدہو لا شریک نے اپنے کسے وی نبی دے نار کسے داوی چنگا عمل کسے لحاظ نار دے زائع نہیں فرمایا جڑے تھے موجودے اوتے اچھیا کے سبحان اللہ میں بلکل جلدی سمیٹنا ہے تو سی بولو ایک بار سبحان اللہ اللہ نے اپنے کسے وی نبی دے نار کسے دا چنگا عمل کسے وی لحاظ نار زائع نہیں فرمایا حتیٰ کہ کتب تفصیر دے اندر موجود ہے ایک شخص دربار فیرون دے اندر ایسا سی کہ جس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیا نقلان اتار دا سی صحیح سند دنال موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا نقلان اتار دا سی جس طریقے نل آپ لباس پہلنا اس طریقے نلو سے لباس پہلنا جس طریقے نل آپ نے بولنا اس طریقے نلو سے بولنے دی کوشش کرنی یعنی جس طریقے نل آپ نے چلنا جس وقت تو فوت ہویا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وے چرز گدارنے یا اللہ اس دا مقام تے میں نوخا تیرے نبی دیا نقلان لاندہ سی اللہ نے فرمایا موسیٰ نظران باندھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظران باندھ کی تھی یا نے تے ویک ہے کو جنت اجمعو جاں پہ ہماردہ ہوئے یا اللہ ایک ہی ہویا نقلان میریاں لاندہ رہا ہے گل گل دا ہوتا میرے والے بولن دی کوشش کردائی رب نے فرمایا سونیا تیری نقل لائی تو تیرے ورگا ہویا نہیں لیکن تیری نسبت اتنی سانو محبوب ہو گئی ہے کہ کاننو کو یہ ناکھے کہ میرے محبوب دے سے نقل اتارن والے نو جہنم دا راہ مل گیا بے کہ میں اپنے محبوب دی نسبت دا حیاء کردیاں یا لحاظ فرمادیاں یا اس بندے دے آمال اور دا دارو مدار آمال نہیں ریکھیا اور نو ستا جنت اتا فرمائی ہے تو احباب اتنی گال نو زین دویج رکھنا چاہی دائیں کہ ایک لمحے نبی دی نقلہ اتارے تو ستا جنتی ہووے اور جیسے نے پنگورے دو لے کے جوانی تے شباب اور بڑا پچ نبی نو چایا ہووے اور سبو طالب نا مقام کتنا بلاند ہووے دا اچھی بولو سبحان اللہ حضور قرآن مجید ارشاد فرماندہ ہے علم یجد کا یتیم انفعاب اگلہ دیر سارے ہیانے آہو نہیں ہے میرے حدود ملے آہو اس سے وقت ہی حضرت امام فقر الدین راضی تھی میرے ذہن چاہیے میں ویک کی ہونی تو اتوانو سنا ہوں اچھی بولو سبحان اللہ حضرت امام فقر الدین راضی رحمت اللہ سید المفسرین یہ وہ جنے ہیں کہ جس وقت آپ دا وسالے باکمال ہون لگا نا تے شیطان آگیا وہ سنیا کہا حضرت جی خدا نو من دے ہو ایک من دے ہو نا کہ جی ایک منہ انہا کہ خدا نو جا من نا ہے تو کوئی دلیل بت دے اہمت نہیں نا کہ اللہ من دے آپ نے دلیل دیتی ہو سا کہ اب انہی من دا کوئی ہو ایسے ہون دے نہیں جاڑے نام آنو کہ آئچہ ہون دے نہیں اسے ہون دے نہیں حتیٰ کہ تین سو سٹھ دلیل دیتی ہے لیکن انہوں شیطان سی دلیل نہ نہیں من دا زلیل ہو کے من دے کچھ چیز اب بولو وہ نے آکیا میرا موقع فیو میں انہیں دیتے داٹ گیا سارے بھی آکھن اور پیر بھی آکھن تو بننا نہیں چونکہ اسی ڈاٹ جگہ ہیں انہوں نے کہا ڈاٹ کھڑو وے تک اللہ بندہ ہی بوں گوندہ تو شیطان جیڑا ہوندہ ہے نا شیطان اور دی ذریعت چو گھڑاٹ جاوے تکدی پر جو مردی کارلوے حاک دا افتاب کل بھی چمک دیاسی کیامت تک چمک دا دمک دی روے جا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیت غلام ہونے آقا بھی دے دلیل لوگ کی انہوں نے مرزن سون سون کے کہ پیر تھے کامل ہون واسطے مرید تھا جائل ہونا شرط تھے سون مرید کتنا کامل ہے حضرت امام فغر الدین رضی رحمت اللہ تعالی اسے وقت ہی اپنے پیرہ نظر کیتی سونیاں رڑی سونیاں ہون ویڑی نظر کری پیرہ کیا گبران دی لوڑ کوئی نہیں یہ ندس میں خدا نو بغیر دلیل تو خدا منداؤں خانو دلیل آنٹی ضرورت نہیں رابنو رابمنن واسطے او امام فغر الدین رضی آپ فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی آلت دویچنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جنت اور دوزخنو پیش کیتا گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علامانو جنو چاندے سن جنت پہ داخل فرما دیتا اور لفظ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکڑے اور لفظ کی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچھ دعا پہ کر دینے کہ یا اللہ جیس میرا قصیدہ پڑے ہے جیس نیا کہ اللہ یستس غل غمامہ بے وجہ تھی کہ سونے رابعہ آج محمد دے چہرے دا وسیلہ سانو بارش آتا فرما اس ابو طالب دے بارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ کر دین یا اللہ محمد باپ ابو طالب اُت رحم فرما ابو طالب یا با طالب نہیں ابو طالب فرمایا یا اللہ مصطفیٰ دے باپ ابو طالب اُت رحم فرما حضرت مولا علی خندق کھوتے پہ نے جنہ آگیا وہ تھا کہ یا علی ابی کا فننار ماذا اللہ تیرا باپ جنتی نہیں ہے حضرت علی چیرہ پھیر لیا مراد ہے کہ علی دے باپ دے پھارو رہا گل کرے علیو دے لوین دے ہی نہیں ہاں جی مرید ہوئے یا علی دا کیاکہ ابا جان نن جڑا پیون ننہی من دا پتر ننہی نہیں مان ساکتا جی جی حضرت مولا علی شہر خدا تیسری دفعہ آیا آپ نے تلوہ آپ نے اکدال سٹی کہ آپ نے فرمایا نظرِ محبوبِ خدا جانِ ابو طالب ہے نظرِ محبوبِ خدا ایک لمحانی اولاد نہیں مال نہیں رزق نہیں سب کچھ حضورتی بارگاہ ویچ این واندن اینہ والدہ تی وابی ویردی لیردے محمد امن کم وکاؤ سب مال جان رزق اولاد حضورتی قدمہ اتے وار چھڑی تیرز کی تی محبوب اولاد تی رزق ایدہ دی کوئی حسیت نہیں میری نظرِ محبوبِ خدا جانِ ابو طالب ہے جس وقت انہا مشٹنڈے آگیا جاکہ اپنے بتیجے نو سمجھا تو اپنے خدا مان ساڑیا نو جھوپا نا حضرت ابو طالب حضورتی بارگاہ ویچ کہ پورا عرب مخالف ہے کلہ تیری مہتج کھڑا ایک ڈاٹ کھڑو ویچ کلہ ہی بندہ ہی کافی جنلے نی نبی باغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر بانی فرما اپنے نو سچا اکھی جاؤ نبی باغ نے فرما ایک قاتل سورت چان لے آکے ان آن دیا نو جھوٹھا ضرور آکسی دیا پتہ لگیا سچے نو سچا اکھنا اور جھوٹھے نو جھوٹھا اکھنا محبوب دی سننا دے میرے لوگ گول مٹول گلہ کردیں نہیں گول مٹول گلہ نہیں چلنی آلے محمد دے خمیل تھا ہے در سے کہ سچا کل بھی سچا سی اور جھوٹھا قیامت تک جھوٹھا روے دا اور پوری امت اس بات دے اکتے کھڑیا ہوکے دست بستا ایوئی تلیل اور ایوئی براہین سمجھ دیا یا قبر زہرات اکتے سلام پیش کر دیا یا لفظ بول دیئے اے زہرات تو کل بھی سچی ساں کیامت تک سچی السلام علیہ کے یا ایت حسدیقت القبرہ جی شاہ نے اس گھنان پاک دی جنہ دے بارے لفظ آئین انما یرید اللہ لیو زیبان کو مرنجسا اہل البیتی ویتحرکم تطحیرہ جنہ دی فرہ واسطہ آئے ہوئے کہ اللہ نے ہر طرح دی برائی رجس دور کیتا ہے اس اصل ابو طالب دا مقام کیا اساں فرہ بغیر اصل تو نہیں ہندی اور اصل کیے اللہ قرآن چلان فرمان دے کہ اللہ بیان کردہ ہے کلمہِ طیبہ دی مثال شجرہِ طیبہ دے نال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ مولا علی سرکار میں لفظ ارشاد فرمائے فرمایا اے علی سن لے ایسے گلنوں کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شجرہِ طیبہ دی تیرے نال گال کرن لگا واں اے علی تو اس دی شاخِ محمد اس دی جاڑے 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 نظرِ محبوبِ خدا جان ابو طالب ہے سیدِ بتھا ابو طالب اسلام دا پہلا مبلغ ابو طالب حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی سونیاں پھر پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں ہے نہیں کہ میں تو اڈا ساتھ چھڑ دینے ہیں میں تو پہلے نمبر تیرز کران دا سونیاں جدو تا ابو طالب دیاں رگان دے اندر یاتِ زندگی ہے محمد دے ایک ایک سا ہوتے ابو طالب دا گرانا قربانا 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 کی تحقیق نہ پیش کر رہے ہیں تحقیق ہے پیش کر رہے ہیں قطولہ کا جو حبتیں وہ مسلمان ہوتے ہیں جنہ ساری زندگی جدے سامنے قرآن اتر دا رہے ہیں جدے سامنے رب دی تطہیر اتر دی رہی ہے جدے سامنے جنابے والا قرآن مجید دیا ایات اتر دیا رہی ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدے گرامی وشال فرما کے لوگ کہاں کیا بھی ایسا نہیں جانا ماذا اللہ یتیم نے اللہ حضرت کو سوال کیتا ہے ایک مولوی نے حضور نوی یتیم آگ سڑے آپ نے فرما ہی امام مالک دا فتوہ کیسے بندن جوت بھیرے جان حضور تا یتیمہ دے سیر اتحاد سے رکھنا ہے جی جی وا کریم امدہ والی تے محر شفاعت کردہ اے آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سیرے تے دردہ سارے بزرگان دا تے اے عقیداری مانے میں سمیٹ رہے ہیں سرکھ دو تینمنٹ دے اندر تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو تعالی بن حضرت عباس عرض کردے نے یا رسول اللہ ابو تعالی بھار موقع تے تو ہڑے سامنے کھڑو کے لڑ دا سی فرانٹ لینڈ تے سامنے بڑو دفاع کیتا ہے یا رسول اللہ کوئی فیدہ دیتا جے بولو تو صحیح کوئی فیدہ دیتا ہے فرمایا جینج تا فیدہ ابو تعالی ماں دیتا ہے کسے نہیں دیتا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو تعالی کو سنے آئے وہ کلمات جو میرا دیل کردہ سی وہ بولنے میں مستدرک دیت موجود ہیں ابو تعالی نے وہ کلمات بول کے میرے آنکھاں تھنڈیاں کار چھنڈیاں جنت دے وہ آپ مالک نے قسیم النعر والجنہ وہ آپ نے اور وہ جس نو چان جنت تا فرما دے میں وہ لام دا کوئی آق نہیں جنت صرف متقین واسطے دے عام بندہ جاں ہوندہ ہر کو متقین ہی بان جاندہ کہ مولوی بھی سمجھے کہ میں متقین بان گیا وہاں جی جی جام میں میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن جی جی سامنے دیر ہیں ٹوٹے ہوئے پہمانوں کے اے ہڑکار کار کے تو پھر جنابے والا متقین نہیں بان سکتا جنت متقین واسطے دے اور متقین دست بستہ کھڑے ہو کے اتھے ہی پہ بول دے نے سوڑے آ جنت تے اتا فرمائی دے پر ساڑے ہوتے ایک چیز جڑی مہر لگ گیا دنیا تے او اے بھی ایسی کہ سانو قدی مالکہ ہوتے جلال نہیں آیا بولو تو سیدھا سانو اسی جلالی ضرورا پر سانو مالکہ تھے جلال نہیں ہوں دا جی سنو مالکہ تھے جلال آجا ہوئے حلالی نہیں ہوں جی سنو مالکہ تھے جلال آوئے حلالی نہیں ہوسکتا اسی جلالی ضرورا پرکینج دے جنہ نمالکان دے جلال ہے نہیں ہمداؤ کھڑے ہو کہ یہاں دینے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور اور اتے تحقیق کا دیو انہا کہ گالی کوئی نہیں نہ تحقیق کرنی ہے اتے صرف سار جکان ہے اتے اکم فائن نامانو بمثل ما آمن تم بہی فقہ دہتا داؤ کہ اگر ایمان مکمل کرنا چاند دیو تے ندی بارگاہ بے جکانا لادے میں اور اسلام دا اسلام گھر ہے نقشہ ابو طالب کا ہے اسلام پہ سارا خرچہ ابو طالب کا ہے کربلا میں جو ہوا قربان دیکھ لیا زمانے نے وہ سارے کا سارا کمبہ ابو طالب کا اسلام گھر ہے نقشہ ابو طالب کا ہے پورا روڈ میپ حضرت ایمان قاضی صنع اللہ پانی پتی دیگالت میری گفتگو ختم آپ نے لفظ ارشاد فرمائے حضرت ایمان قاضی صنع اللہ پانی پتی بولو زبان اللہ تو فیر مظہری دے اندر آپ پہ لفظ ارشاد فرمان دنے آپ فرمان دنے کہ جدو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین ارشاد فرمائینا حضرت نے فرمایا میں اللہ داخلی نبی بانے کے آگیا کہ سارا انتظام جناب ابو طالب دے گھار ہویا ہے لنگر بانی کو جیسے بھی بیمان نے جڑے کھا کے بکواس کرن لاغ پانگے کھا کے بکواس کرن لاغ پانگے پر جن نہ دکھائیے انہوں نے باوکی دا نہیں ہوندہ انہوں نے وکھا نہیں کٹی دیا ہوندیگا انہوں نے وکھا نہیں کٹی دیا ہوندیگا اینی اکراب یہ ساڑے ورگا مرید تھی ہے ہی کوئی نہ پیراندہ ہمیشہ انگالی یاد رکھنی ہے مالکانو نوکران دی کمی کوئی نہیں ہوندی نوکرنو چنگا مالک نہ لبیتے ہو اسنو فرق بے جاندہ مالکانو کوئی نہیں فرق پاؤنگ دا مالکانو نوکران دی کمی نہیں ہوندی نہ کم میرے بتیجی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی گال سنان لگے نہیں آؤ سارے سنو سارے انہوں کھوایا پی آیا حضرت ابو طالب کو اوڑ تلوار رکھ لئی کیونکہ آپ مرض جاندے ساں گوھلو تو صحیح مرض اکیم ہوندہ مرض دے مطابق علاج کردہ مسلم شریف باب تیب دے اندر دوسری حدیث پاہ کہ زور نہ بھرمایا اگر اکیم کامل ہوئے تو دو خوراکت نہیں دے تو فیدہ ہو جانگا کھا 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 منڈا مریض دا اپنا بھی کار چڑے خطرہ ایجان تا نیم اللہ تا خطرہ ایمان علم پڑے ہیں تو صراف نہیں ہوندے جو مرضی ہو جاوے علم تائیں کامل ہوندہ جو محبوبان دی بارگاہ جھوک جائیے تھے علم تائیں کامل ہوندہ کون آز مشتے گلے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کیا دے بو علی اندر غبار ناک کا گم اور پیر رومی پردہ محمل گرفت اکبالہ کیا دے بو علی زینہ تے اپنے عقل دے گوڑے گماندہ رہا تے منزل تے نہ پہنچیا جڑا پیر رومی پردہ محمل گرفت اس نے یار دے سواری دے کچاوے دے پردے نو ہاتھ لائیا تے منزل تے پڑ گیا اس نے اپنے عقل دی گال نہیں کیتی عشق نو گل کیتی ہے اور اس کا اپنے فیصلے کرنے خود بڑا دلیر ہوں گا اس کا اپنے فیصلے خود کرنے پوچکنی ٹردہ جنہ دی محبت اتنی کامل ہوئے اور تا ملدہ وے کیمیاں پیدا کون آز مشتے گلے شرط یا بہت سازن بر راستان کامل تحقیق نہیں کرنی حضرت واصف علی واصف دیکھ جملہ فرمانے تحقیق کے بعد تسلیم کے بعد تحقیق کا حقی نہیں رہتا تسلیم کے بعد تحقیق کا حقی کوئی نہیں جلے کلمہ بھی پڑھ لیا سارا کوئی کیتا میرے قربان نے نار محبت کرنی ہے ابو طالب تو وڈا قربا گاؤں نے وہ دی اولاد کروایت باپ نکڑ گیا ہے بولنے تو صحیح اولاد انو چنگا اتماع دے لکھو آم جا بندہ بھی گبار بیٹھا ہوئے نا تو ستے سارے خاص ہو جڑے آگئے ہو تو خاص چوپ کر کے بیٹھے ہو کو خاص بند آم جا آم بندہ بھی ہے نا تو دا باپ بھانے جیسا ہوئے ہوئے کوئی گال کرے نا بھانے ہوئے دا بھانے ہوئے ہوئے تو کوئی دو جا گالے کرے تو سبر شرم کر رہا ہے میرا مور بھی پیوئی ہے حجرما ساتھے مؤلوی آندہ بندہ بھی خواہ جا لئے رہی ہے بھی پیوئی ہے یوں کی لوگانے بندہ بخواہ جا لئے رہی ہے کامتے پیوئا آئی جا لیا نا تو سباب تو قربانج larger جیسے آپین کے اپنے تھڑینیں مصطفیانو اٹھایا ہوئے جس نے آپین کے اپنے تھڑینیں تڑینیں ہوتے حضرت مرتضیٰ پاق نا مرتبہ اور مقام کتنا مولاند ملیا کہ بیٹا بلیاں دا سردار ہے بطی جان نبیاں دا سردار ہے اور بہو کائنات دے سب تو زیادہ فضیلت والی کہ مریم آسیہ حبا جی دے قدمہ دے بیٹا بیٹا حضرت سیدنا مولا علی نے خواب اچھوئے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی نو جنت جو بڑا پروٹوکول ملے ہیں تو بڑی انان دی شانت بڑا انان دا محول ہے آپ نے یہ گل سوچی کہ سیدہ پاک دی بارگاہ وے چرز کیتی تو سیدہ پاک کیونکہ مزاج شنا سے مصطفیٰ جدو مرتضی پاک نگل کیتی سیدہ پاک خاموش ہو گئی ہیں حضرت مرتضی پاک نے خواب دے بیٹوے کیا کہ جنت دا منظر بڑا خوبصورت تو سیدہ خاتون نے جنت پاک اختخت دے اتے تشریف فرمانے تو ہزار ہاں کنیزہ آپ تی نوکری واسطے موجود نے تو آپ دے قدمین جی ڈی دباری آسان انہوں حضرت سلیمان علیہ السلام دی صاحب دا گیا انہیں نبیہ کہا گے تنی شان ہے باپ دیڑاوے کائنات دے ہوتے حکومت کر گیا اور لفظ بول گیا کہ یا اللہ جیڑی میں نو بادشاہ دیتی ہے میرے تو بعد کوئی بادشاہ انددہ نہ بڑھے جی جی اور پھر رب تعالیٰ بہدہ اولا شریک نے جو اس گرانے نو عظمتہ عطا فرمانیا نے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس گراننا محبت دی آدھکار چھڑی ہے نام نے آدھ امت نے اداوت دی آدھکار چھڑی ہے جی جی اقبال راضی نہیں ہے جس سے بنت مصطفیٰ اس شخص نے ساری عبادت فضول کی ایک لمحے عداؤ دی کوئی عبادت رب دی بارغاویج قابل قبول نہیں ہے جنہوں مالکان اتے جلال اندہو مالکان دی نوکری دا حکمیں اور نوکری نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہوتی ہے مالک کے بغیر چیز پرائی نہیں کھاتا ہے اپنے مالکانو کتہ بھی نسلی ہوئے تو بھوکدہ نہیں ہندہ مالک چنگے ہونٹے 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 سوڑے آسی جنت جباد جانا ہوئے اینو پہلے گلو ہاں مالکانو تے جلال نہیں ہونا چاہیدہ اور این مالکان دے سرورا دا نام ابو طالب ہے سر دا نام ابو طالب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روندے سن حضر جابر بن عبداللہ انساری فرما اور کنزل امار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روندے سن تے دعا کردے سن یا اللہ جس طریقے نال ابو طالب میرے دنیا تے لیاز کردے رہنے تو اے ندد دنیا اور آخرت تے لیاز فرما اور مصطفیٰ دی کوئی دعا رب دی بارگاہ بھی چرات دو سکتی نہیں ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول اجابت کا سیرہ انائت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد حضور دی ایک ایک لمحہ دی دعا اور اتنا لمحہ جناب ابو طالب دے سامنے اور حضور دی بارگاہ بھی چھرات دے تحسین اور محبتان دے عقیدتان دے نظرانے جو جناب نے پیش کی تے نے انہ دی کوئی انتہا نہیں انہ دا مقابل کوئی نہیں ہے اور انہ دی شان دا جوڑ کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اپنے آخری کلمات حضرت شاہ نصیر الدین فرمانہ نے اللہ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے حرم کعبہ عدبدان ابو طالب ہے مصحف روح محمد ہے نظر میں ہر دم مرحبہ خوب یہ قرآن ابو طالب ہے ان کی آغوش زینت کی زینت ہے علی شیر خدا نور احمد تہے دامان ابو طالب ہے بولو تے سیئی سبحان اللہ اور فرماتے ہیں مرتضا ہو کہ سبتین سبھی پیارے ہیں مرتضا ہو کہ سبتین سبھی باہم ملتے سبتین ابرو حیاب روے دو دارین ابرو مازاغ نظر کو سین ابرو اے شان مرتضا ہو کہ ہوں سبتین بھی سبھی پیارے ہیں ہر کرن شمع شبستان ابو طالب ہے چشم بیدار ملی مار فتح گاہ نظر درس حق خطبہ عرفان ابو طالب ہے اور فرماتے نے میں کہوں گا کہ ہے محروم بڑی نعمت سے میں کہوں گا کہ ہے محروم بڑی نعمت سے جو کوئی دست کشے خانے ابو طالب ہے اور بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر یعنی سرسری نظر نہیں بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے حضور دے جملے آفاق تے موجود للہ در و ابی طالب یا اللہ میرے باپ ابو طالب اترہم فرما اور حضور دی دعا قدی رات دو سکتی نہیں اللہ حضور دی ہار نسبت دی محبت دے و تائیں جنت اللہ بڑھنی